یہ تو اب سیاسی گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ ملکی صورتیال ہو کے صرف زیادہ دیکھتے ہیں آپ نے ایک تیوی چینل دیکھا ہوگا انگلیس چینل ہے ڈبلی ڈبلی ایف جس فری سٹائل کشتی ہوتی ہے وہ مارتے ہیں ایک دوسرے کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتے ہیں اور آن برا ہو ہوتے ہیں تو ہمارا ملک جو ہے اس کا سیاسی محول ہے اور اس کا جو معاشی محول ہے اور اس کے جو انتظامی محول ہے وہ ڈبلی ڈبلی ایف کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہر آدمی اور ہر ادارہ گتھ مگتھ ہے ایک دوسرے کے کوئی رولز نہیں ہے کوئی رولز آف گیم نہیں ہے کوئی اعترام نہیں ہے کہ یہ بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے اس میں احباب اختیارات جو تھے پچھلے پچیس تیس سال سے ہم فیل جنریشن ہیں جو پاکستان ہمارے بزرگوں نے ہمیں ورسے میں دیا تھا اور جو ہم آگے اگلی جنریشن کو دے رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق وہ بہت خوبصورت اور امن ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا لیکن آج جو اگلی جنریشن کے حوالے ہم کر رہے ہیں پاکستان وہ اس کے مقابلے میں ہم نے اس کو بہت برباد کیا ہے بہت خراب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے اگر اب بھی کوش کے ناخن لیے جائیں اور مل بیٹھ کے اس کی کوئی دیریکشن ہی متعین کر دی جائے اور دیریکشن متعین کرنے کے بعد یہ ملک جو ہے اگلی جنریشن کے حوالے ہو تو آج بھی صورتحال بہتر ہو سکتا ہے ایک آدمی اس کی اس کا کلچر اس کا پورے کا پورا معاشرہ اس کی ایڈوکیشن سسٹم اس کی جو یگانگتی مذہبی مطلب ہے اس کی صوبائیت جو ہے کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں آدمی کہے یا سمجھے کہ اس میں بہتری آئی ہے ہر فیلڈ میں تنزلی ہوئی ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری اس جنریشن پہ آتی ہے جو آج تک اس ملک میں رول کرتی رہی ہے اس کی ایکانوی انہوں نے تباہ کی اس کی تعلیم کا انہوں نے بیڑا گھرک کیا وہ میرا خیال ہے ایک ہاتھ ہوتی ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے تجربے سے جو میں نے زندگی گزاری ہے اس کا جو ایک کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے وہ ہمیں اور ہماری جو یہ کلاس ہے یا جو پیشلی جنریشن ہے ان میں سے رول مارڈل نہ ڈونڈیں کہ کوئی نہیں ملے گا بہت ہی کہتا ہے سیاستدانوں میں ہر فیلڈ میں کچھ ایسے ایریاد ہیں جہاں نام لیں تو جیسے وہ کہتے ہیں پر جلتے ہیں لیکن ہر فیلڈ میں سیاستدانوں میں سیاستدانوں والی کوئی بات نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کرنی چاہیے ساری قوم کو ان لیڈروں سے کہ یہ جو اکھاڑا آپ نے بنایا ہوا ہے یہ بند کریں ملک کی ڈائریکشن جو ہے اس کو درست سمت میں چلانے کے لیے سارے مل پیٹھ کے اور ذاتی جو چھوٹے چھوٹے لانے چاہے ہیں بڑے چھوٹے ان کے لانے چور ان کی خواہشیں آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ان کے لیے یہ ملک تباہ کر رہے ہیں یقین کریں اگر ہیں اچھے لوگ بھی ہیں آج بھی یوڈیشری میں بڑے اچھے لوگ آپ کو مل جائیں گے آج بھی اگر ایک یا دو سابقہ جرنیلوں نے کوئی غلطی یہ کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاک فوج اس کے ذمہ دار ہے یا ادارہ افس کا ذمہ دار ہے انڈیویجیول اگر کسی نے کوئی بلندر کیا ہے کوئی حرکت کیا ہے تو اس کا صحر ہے ان کا اپنا ایک نظام ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ جہاں پہ لے آئے ہیں اس سے نیچے اور کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی کہ اس سے آگے کہاں لے کہ انہوں نے جانا ملک کو میرا خیال ہے کہ ساری قوم کو ان صاحبان سے اپیل کرنی شایئے کہ میربانی کریں ایک دوسرے سے دستو گریبان نہ ہو ایک دوسرے کے جو وہ گریبان ہے وہ چھوڑیں بیٹھ کے تیہ کریں ملک کو اس طرح چلانا ہے